السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم with the name of Allah the all merciful the very merciful lesson number one پہلا سباق جس فن کے ذریعہ ہم انگلیش صحیح طور پر لکھ پڑھ اور بول سکتے ہیں اسے گرامر کہتے ہیں اس لیے کہ گرامر ہی ہر زبان کی read ہوتی ہے translation یعنی ترجمہ کرنے کے لیے گرامر کا جاننا بے حد ضروری ہے اس سے ہر قسم کی غلطیوں سے بچا جا سکتا ہے سبی کو معلوم ہے لہذا مکمل گرامر نہ صحیح کم از کم بیسک گرامر یعنی بنیادی قوائد جانے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے اگر آپ کسی بھی language کو سیکھنے کی شروعات کرتے ہیں یا سیکھنا چاہتے ہیں تو تو چلیے کچھ بیسک چیزیں ہم سیکھتے ہیں سب سے پہلے بیسک چیز دیکھیں یہ آپ کے سامنے ہے انگریزی میں a سے لے کر z تک کل چھبیس حروف ہوتے ہیں a سے لے کر z تک کل چھبیس حروف ہوتے ہیں تو سب سے پہلا جو اسٹرپ ہے ہمارا کہ ہم a سے لے کر z تک کے pronunciation جو نینے الفاظ آیا کریں سبق کے دوران ایسے جو الفاظ آیا کریں ان الفاظ کو ایک مرتبہ آپ ساتھ میں بولنے کی کوشش کریں اپنے آپ میں جو ہے تھوڑا آہستہ سے ساتھ میں بولنے کی کوشش کریں تاکہ جو ہے آپ کو ساتھ ساتھ میں نئے الفاظ جو آئیں وہ زبان زد بھی ہوتے جایا کریں یا اگر ساتھ میں بول لیا کریں گے تو ایک مرتبہ کاپی کریں گے تو انشاءاللہ عزیز بعد میں جب اکیلے میں اس کو جب ریپیٹ کریں گے یا دہرائیں گے تو آپ کے لئے سہولت رہے گی تو سب سے پہلے ہم a سے z تک کے pronunciation pronunciation یعنی تلفز کو جان اور رکھ لیتے ہیں تو یہ تلفز آپ لوگوں میں سے کتنے لوگوں کو آتے ہیں یہ سب سے پہلا ہے a a b c d e f g h i i نہیں ہے i j k l m n o p q r s t u v w x y z z کہہ لیجے اس کو یا اس کو کہہ لیجے z z بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z یا z l 6 6 m 1 however کو الفابیٹ یعنی حروف تحجی کہتے ہیں ٹھیک ہے حروف تحجی الفابیٹ الفابیٹ کے معنی ہے حروف تحجی کہتے ہیں صرف ایک حرف یعنی اے یا بی یا سی کو الفابیٹ نہیں کہہ سکتے بلکہ اے سے زد تک پورے کے پورے مجموعے کو الفابیٹ کہا جاتا ہے اے سے لے کے زد تک کے پورے مجموعے کو الفابیٹ کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک حرف کو لٹر کہتے ہیں ہر ایک حرف کو لٹر کہتے ہیں جیسے اے بی سی ڈی ای اس میں اے ایک لٹر ہے بی ایک الگ لٹر ہے اسی طریقے سے سی ایک الگ لٹر ہے صحیح ہے ہر ایک حرف کو لٹر کہا جاتا ہے جیسے اے بی سی ڈی اے الگ ہے بی الگ ہے سی الگ لٹر ہے ڈی الگ لٹر ہے اور ای الگ لٹر ہے حروف L terms سے مل کر ایک word یعنی لفظ بنتا ہے letter سے مل کر ایک word بنتا ہے یعنی حروف سے مل کر ایک لفظ بنتا ہے انگلیش میں کہہ لیتی ہے لیٹر سے مل کر ایک ورڈ بنتا ہے جیسے نو ان جو ہے ایک الگ لیٹر ہے اور اسی طریقے سے او یہاں پہ دیکھ لیں ان ہے پلس او تو یہ دو الگ الگ لیٹر ہیں تو جس میں دو لیٹر ہیں دیکھیں نو ان دونوں کو ملایا ہے تو نو اسی طریقے سے گاڈ جی او ڈی ایک ورڈ ہے جس میں تین لیٹر ہے ٹھیک ہے گاڈ یہ پورا کیا پورا کیا ہے ایک ورڈ ہے اور اس میں کیا ہے تین لیٹر سے ہیں جی ہے او ہے اور ڈی ہے گاڈ لفظوں یعنی ورڈ سے مل کر یہ کلیر ہو گئی بات لیٹر اور ورڈ یہ دونوں باتوں کو آپ یاد رکھیں لیٹر لیٹر کس کو کہا جاتا ہے حرف کو کہا جاتا ہے اور ورڈ کو لفظ کہا جاتا ہے ٹھیک ہے لیٹر سے مل کر ورڈ بنتا ہے اب ورڈ لفظوں یعنی ورڈ سے مل کر ایک سینٹینس یعنی جملہ بنتا ہے لفظوں سے مل کر ایک سینٹینس یعنی جملہ بنتا ہے جیسے اللہ ایز ون اللہ ایک ورڈ ہے اس ایک ورڈ ہے ون ایک ورڈ ہے تو یہ تینوں ورڈ سے مل کر یہ پورا کا پورا کیا کہلاتا ہے سینٹینس کہلاتا ہے یہ ایک جملہ ہے اور جس میں تین ورڈ ہیں دیکھ لیں اللہ اسی طریقے سے آئی ایم ایسٹوڈنٹ آئی ایم ایسٹوڈنٹ اس میں دیکھئے چار ورڈز ہیں چار ورڈز ہیں آئی ایم پھر اے پھر سٹوڈنٹ آئی ایم ایسٹوڈنٹ کچھ لوگوں کو لگتا ہوگا کی ابھی تو ہم نے پڑھا کی اے اور آئی یہ ایک لیٹر ہے تو یہاں اسے ورڈ کیسے کہا گیا ہے ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں ایک آئی کو ہم نے ورڈ کہہ دیا ہے نا یہاں پر حالانکہ یہ ایک لیٹر ابھی اوپر ہم نے پڑھا ہے تو یاد رکھیں جب اے اور آئی جملے یعنی سنٹینس میں مل کر استعمال ہوتے ہیں تو انہیں ایک ورڈ مانا جاتا ہے یعنی جب یہ جملے کے اندر اس طریقے سے آتے ہیں آئی آتا ہے الگ اور اے الگ آتا ہے تو انہیں ہم جملے میں استعمال کرتے ہیں اور انہیں ایک ورڈ مانا جاتا ہے انہوں ایک لیٹر نہیں مانا جاتا ہے یہ گیاز رکھنے کی بات ہے دیکھیں جملے کے لاسٹ میں ہمیشہ فل سٹوپ یہ دیکھ رہے ہیں ڈاٹ کا نشان آتا ہے یہی جملے کی پہچان ہے اس کے اخیر میں دیکھئے جیسے اللہ is one اللہ is اللہ is one یہاں تک جملہ آپ کا سنٹینس کمپلیٹ ہو گیا اس کے بعد یہاں لاسٹ میں کیا لگا دیا ہے ایک ڈاٹ لگا دیا ہے ٹھیک ہے سی طریقے سے تو یہ کیا ہوتا ہے یہ فل سٹوپ لگانا جملے کے اخیر میں یہ جملے کے ختم ہونے کی پہچان ہے اس سے ہم سمجھ میں آتا کہ یہ ایک جملہ ہے اور ایک کمپلیٹ جملہ یہاں پر بات کمپلیٹ ہو چکی ہے فل سٹوپ لگا دیا اس طریقے سے ہم لوگ اردو میں جو ہے اس طریقے کا نشان لگاتے ہیں یعنی سنٹینسز سے مل کر ایک پیراغراف بنتا ہے سنٹینسز سے مل کر ایک پیراغراف بنتا ہے جیسے زید is a obedient boy he offers five times salah daily he offers five times salah daily therefore everyone likes him اس میں دیکھیں ابھی اس میں نیچے بتایا گیا ہے یہ ایک پیراغراف ہے اس میں تین سنٹینسز ہیں سب سے پہلا ہے زید is a obedient boy ہے زیدہ obedient boy یہ ایک یہ ایک کیا ہے سنٹینس ہے اس کے بعد دوسرا ہے he offers five times salah daily he offers five times salah daily یہ ہے دیکھیں یہ دوسرا سنٹینس ہے اس کے بعد تیسرا ہے therefore everyone likes him اس کے اوپر نہیں جائیے گا یہ جملے کے ختم ہونے کی پہچان نہیں جملے کے ختم ہونے کی انگلیس میں پہچان یہی ہے اردو میں بھی جنرلی طور پر یہی ہے کہ جہاں پہ کاما لگتا ہوا پہ جملہ نہیں ختم ہوتا ہے تو انگلیس میں بھی سمجھ لیجئے ویسا یہ تقریبا تو یہ تیسرا جملہ ہے تیسرا جملہ therefore everyone likes him ٹھیک ہے ایک جملے سے بھی پیراغراف بن سکتا ہے اگر جملہ لمبا ہو ایک بات کو یاد رکھیں یہاں پہ جیسے تین جملوں سے یعنی تین سنٹینسز سے ایک پیراغراف بنایا گیا ہے لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صرف ایک جملے کا پیراغراف بنتا ہے ایک جملے کا بھی پیراغراف بنایا جا سکتا ہے جبکہ پیراغراف لمبا ہو تو یہاں تک کلیر ہے سب کا word sentence letter word sentence اور پیراغراف اب اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں کئی پیراغراف کئی پیراغراف سے مل کر ایک آرٹیکل یا ایسے یعنی مزمون بنتا ہے ایک آرٹیکل ایک آرٹیکل یا ایسے یعنی مزمون بنتا ہے جیسے یہ آپ دیکھیں no sweet without some sweat no sweet without some sweat you're reading it you must have seen many unlearned and unintelligent people who have got success in their field and reached highest level but you have never seen a person who has got success without working hard and putting efforts because no pain no gain or no sweet without some sweat one who works hard and does his best to gain something definitely achieves his aim and ambition it is established truth that industry is never unfruitful and never is there either work without reward or reward without work either کہہ لیجئے اس کو یا either کہہ لیجئے never is there either work without reward or reward without work ٹھیک ہے تو یہ ایک پیرا گراف ہے ایک ایسے ہے اس میں دیکھئے پہلے اوپر میں اس آرٹیکل کا ٹائٹل ہے یعنی عنوان ہے اس کے نیچے تین پیرا گراف ہیں پہلا گراف you must have seen جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ ٹائٹل کا عنوان ہے اس کے بعد دیکھئے پہلا والا جو یہاں سے شروع ہو رہا you must have seen یہاں تک ہے اس کے بعد دوسرا ہے one who walks heart one who walks heart یہاں پہ رہے نا کہاں گیا one who walks heart یہاں سے دیکھیں walks heart اے تیسرا والا کیا ہے تیسرا ہے hence now we must determine now یہاں سے ایک تیسرا والا ہے تو خیر بتانے کا مطلب یہ ہے کہ ہر پیرا گراف کی شروعات نئے سطر یعنی نئے لائن سے ہوتی ہے یعنی جیسے ہی پیرا گراف ختم ہو ایک دوسری لائن سے لکھنا اسٹارٹ کرنا پڑتا ہے تو later words sentence paragraph اور ایسے یہ چاروں پانچوں چیزیں سمجھ میں آگئی کہ سب سے پہلے کو کیا کہا جاتا ہے later یعنی ایک word ہے تو اس کو ہم کیا بولیں گے later later پھر اس کے بعد کیا ہے word آتا ہے اس کے بعد word آتا ہے پھر اس کے بعد sentence آتا ہے پھر اس کے بعد paragraph آتا ہے پھر اس کے بعد essay آتا ہے later سے مل کر word بنتا ہے پہلے alphabet ہے alphabet ایک ساتھ سارے کے سارے alphabet کہلاتے ہیں پھر اس کے بعد آپ ذہن میں رکھ لیں یہ سب یہ سب چیزیں جنرل نالج ہے یہ سب چیزیں جو ہے معلوم ہونا ضروری ہے تاکہ جو ہے بعد میں آگے چل کر جو ہے جب چیزیں آئے تو اس میں پھر جو ہے آپ لوگوں کو confusion نہ رہے کچھ بھی اردو کا رسم الخط script یعنی لکھنے کا جو طریقہ ہے وہ فارسی کہلاتا ہے اور انگلیش کا رسم الخط script یعنی roman کہلاتا ہے ٹھیک ہے کچھ وضاحت اور تفصیل جانتے ہیں ہم نے پڑھا تھا کہ alphabet کے ہر حرف کو later کہتے ہیں یعنی a b c میں سے ہر ایک الگ الگ letter ہے اس letter کو انگلیش میں دو طریقے سے لکھا جاتا ہے یہاں سے نئی بات شروع ہو رہی ہے ٹھیک ہے اس letter کو انگلیش میں دو طریقے سے لکھا جاتا ہے ایک capital اور دوسرا small ایک طریقہ لکھنے کا capital ہے اور دوسرا لکھنے کا طریقہ کیا ہے small ٹھیک ہے capital طریقہ یہ ہے جو آپ کے سامنے ہیں سارے کے سارے بڑے حروف لکھے گئے a b c d e l g h i j کے l m n o p qr اور small یہ کہلاتا ہے small یہ کہلاتا ہے یہ capital کہلاتا ہے اور یہ نیچے والا جو ہے یہ small کہلاتا ہے اس کو capital کہا جاتا ہے اور small کہا جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر میں capital ہے اور نیچے میں small letter ہے لکھنے میں زیادہ تر small letter کا ہی use ہوتا use یعنی استعمال ہوتا ہے لکھنے میں زیادہ تر small letter کا ہی use ہوتا ہے البتہ کہیں کہیں capital letter کا بھی استعمال ہوتا ہے آئیے capital letter کے کچھ common rule common rule یعنی قوائد جنرلی طور پر جو قوائد ہیں capital letter کے کچھ common rule یعنی زیادہ استعمال ہونے والے قوائد جان لیتے ہیں سب سے پہلا rule of capital letters بڑے حروف لکھنے کے قوائد ہر sentence یعنی جملے کا پہلا لیٹر بڑا یعنی capital لکھا جاتا ہے ہر sentence کا پہلا لیٹر capital لکھا جاتا ہے کوئی بھی sentence ہم شروع کریں گے لکھنا تو اس کا جو سب سے پہلا ہوگا وہ capital سے لکھا جائے گا ٹھیک ہے جیسے اللہ is our god اللہ is our god تو یہ sentence ہے آخر میں full stop آیا ہوا ہے تو اب دیکھ لیں اس کی شروعات کس سے ہو رہی ہے اے سے ہو رہی ہے باقی کا دیکھیں اس میں بھی small letter ہے اور میں بھی small letter ہے god کا پھر یہ جو ہے یہ بھی کہنا میں اسمال ہوا ہے تو صرف اور صرف پہلا لیٹر sentence کا پہلا لیٹر capital لکھا جاتا ہے we are honest we are honest ڈیکھ رہے ہیں ابھی کسی نے پوچھا تھا نا کہ h ہے یا h ہے تو دیکھ لیں h ہے یعنی alif کی آواز آ رہی honest ڈیک ہے honest نہیں ہے یہ we are honest ہم سب ایماندار ہیں تو اس میں دیکھئے پہلے جملے کا پہلا letter a ہے اس لیے وہ capital میں لکھا ہوا ہے اور دوسرے جملے کا پہلا لیٹر w ہے اس لیے وہ بھی capital میں کسی انسان یہ rule number ایک ہو گیا ٹھیک ہے جملے کے شروع میں پہلا لیٹر capital سے شروع جی دوسرا کیا ہے کسی انسان یا جگہ کا نام بھی capital سے لکھا جاتا ہے انسان کا نام یا جگہ کا نام بھی capital سے لکھا جاتا ہے جیسے زید انسان کا نام احمد انسان کا نام حسن انسان کا نام اسی طریقے سے ڈیل ہی ممبئی چین نہیں تو دیکھیں یہ سب جگہوں کے نام ہیں تو ہمیشہ یہی آپ بورڈ وغیرہ پہ کہیں بھی آپ کی نظر پڑھتی ہوگی تو اسی طریقے سے دیکھتے ہوں گے جبکہ یہ جملے کے بیچ میں آتے ہیں تو بھی جو ہے انہیں جو ہے کس سے شروع کیا جاتا ہے capital سے شروع کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور تیسرا rule ہے مختصرات یعنی short forms short forms کے تمام ناموں کو بھی capital میں لکھتے ہیں short forms کے تمام ناموں کو بھی capital میں لکھتے ہیں short forms کیا جیسے ATM ہم لوگ بولتے ہیں نا ATM یہ بھی short form ہے کس کا ہے automated trailer machine اس کا short form ہے ATM OTP لوگ جو آتا ہے ہمارے mobile پر OTP وہ بھی short form ہے کس کا ہے یہ one time password OTP one time password ٹھیک ہے تو اس میں سب capital میں ہی لکھا ہوا کیونکہ یہ short forms ہے چوتھا rule ہے میں میں کے معنی میں آنے والا آئی ہمیشہ capital لکھا جاتا ہے چاہے بیچ میں ہی کیوں نہ آئے ٹھیک ہے میں کے معنی میں آنے والا آئی ہمیشہ capital میں لکھا جاتا ہے چاہے بیچ میں ہی کیوں نہ آئے جیسے I am a good boy تو آئی یہ دیکھیں اکیلا ہے اس سے جملہ شروع اور ابھی اوپر بتایا ہم نے اس کے بارے میں بھی آ چکا ہے تو یہ شروع میں ہے تو بھی capital میں لکھا ہوا ہے تو کیونکہ شروع کا روح لیے کہ شروع میں شروع والا capital ہی آئے گا لیکن یہاں پر دیکھیں he is sleeping he is sleeping but I am reading I am reading تو یہاں پر آئی دیکھیں بیچ میں آیا ہوا ہے تو یہ مگر پھر بھی کس میں ہے capital میں وہ سو رہا ہے لیکن میں پڑھ رہا ہوں پہلے کے شروع اور دوسرے کے بیچ میں دونوں جگہ آئی میں کے معنی میں استعمال ہوا ہے اس لیے یہاں پر دیکھیں استعمال ہوا ہے اس لیے capital میں لکھا گیا ہے لیکن اگر یہ میں کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا ہے تو پھر capital نہیں آئے گا یہ بات main چیز ہے میں کے معنی میں استعمال ہونا یہ ضروری ہے اگر میں کے معنی میں نہیں ہے تو پھر یہ اس مول ہی رہے گا یا ایس پر دی رول اگر شروع میں آ جائے گا تو پھر capital لکھا جائے گا پیچ میں آئے گا تو پھر اس مول لکھا جائے گا جیسے یہاں پر دیکھ لیں is میں آئی ہے شروع یعنی letter کو دو حصوں میں divide یعنی تقسیم کیا جاتا ہے letter کو شروع کو جو ہے دو حصوں میں divide کیا جاتا ہے کیا ہے پہلا پہلا ہے وویل لیٹر حروف علت وویل لیٹر حروف علت دوسرا ہے consonant letter کونسوننٹ لیٹر حروف علت اور حروف صحیح یہ تو ہمارے اردو کے اندر بھی ہے عربی کے اندر بھی ہے شاید صحیح ہے نا وویل لیٹر حروف علت کو وویل لیٹر کہا جاتا ہے اور حروف صحیح کو consonant لیٹر کہا جاتا ہے جس طرح اردو میں آ او ای کے لیے زبرزیر پیش اور ہندی میں ماترہ ہوتے ہیں اسی طریقے سے انگلیش میں وویل ہوتے ہیں اصل وویل کتنے ہیں پانچ ہیں یہ ہیں ان کو اچھے سے اصبر کر لیں اے ای آئی او یو اے ای آئی او یو ٹھیک ہے جنہیں اردو میں حروف علت کہتے ہیں اس کے علاوہ سب کونسوننٹ ہیں جنہیں ہم حروف صحیح کہتے ہیں ان کی تعداد پھر کتنی بنتی ہے اکیس بنتی ہے بی سی ڈی ایف جی ایچ جے کے ایل ایم این پی کیو آر ایس ڈی وی ڈی بلیو ایکس وائی زی باقی کے جو بھی یہ پانچ ہیں یہ پانچ کے علاوہ جو بھی بچیں گے وہ سارے کے سارے کونسوننٹ کہلاتے ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ مستثنیات ہیں کچھ سیمی وویل یعنی نصف حروف علت دو لیٹر وائی اور ڈی بلیو کو سیمی وویل یعنی آدھا حروف علت کہا جاتا ہے ان کا رول کیا یہ ہے کہ جب وائی یا ڈی بلیو کسی ورڈ کے شروع میں ہوں تو کونسوننٹ میں شمار ہوتے ہیں جیسے وارٹر ورک تو یہ کہاں پر آئیے شروع میں ہیں یہ تو یہ وارٹر اور ورک جو کونسوننٹ میں شمار ہوتے ہیں جیسے ینگ اور یول اور اگر وائی یا ڈی بلیو اگر لاسٹ یعنی اخیر یا بیچ میں ہوں تو وویل میں شمار ہوتے ہیں جیسے سو آرہ کے معنی میں پا پنجا کے معنی میں کرائی فلائی بائی وغیرہ قائدہ یہ ہے کہ وویل سے ملے بغیر کوئی ورڈ نہیں بنتا ہے صحیح ہے یہ تو ہمارے اردو کے اندر بھی ہے کہ جو حروف علت جو ہیں علف یا واؤ ان سے ملے بغیر تو کوئی ورڈ نہیں بنتا ہے صحیح ہے نا لیکن کچھ ماہرین چند ایسے ورڈ بھی بتائے ہیں جن میں کوئی وویل نہیں ہے پھر بھی انہیں ورڈ میں شمار کیا گیا ہے اور وہ چند ہی ہیں جو بس اشاروں کے طور پر مستعمل ہوتے ہیں جیسے ایس ایچ ایچ ش کے معنی میں ش کے معنی میں سی طریقے سے ایچ ایم ایم ہم لوگ وارس اپ چیٹنگ وغیرہ میں جو ایچ ایم ایم لکھتے ہوں یعنی ہاں کے معنی میں ہوتا ہے ٹھیک ہے ان ٹی ایچ ان ٹی ایچ نتھین کے معنی میں ہوتا ہے تو اس کے اندر واؤ ویلس نہیں ہے مگر پھر بھی یہ معنی دار ہیں یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کوئی ضروری نہیں ہے کی واقعاتاً ہوئی ہے ایک ورڈ ہے ایجوکیشن ایک ورڈ ہے ایجوکیشن اس میں واؤ ویل کے پانچوں لیٹر ہے پانچوں لیٹر ہیں اس لفظوں کو ذریعہ واؤ ویل کو یاد رکھا جائے سے پانچوں میں جیسے کہا ہے یہ دیکھ لیں اے ای آئی او یو اے ای آئی او یو سارے کے سارے اس کے اندر جمع ہے اگر ایجوکیشن کو آپ یاد رکھ لیں تو سارے واؤ ویلس اس کے اندر جمع ہے آپ کو آرٹیکل کے لیٹر میں واؤ ویل کے بارے میں مزید جانکاری ڈی یو سنٹنسز روزانہ استعمال ہونے والے جملے اور اہم الفاظ ہیں ان کو آپ نے رٹہ لگانا ہے ان کو یاد کرنا ہے جن جتنا ان کو رٹہ لگائیں گے اتنا ہی کم ہے کیونکہ ہیں یہ ہیں یہ الفاظ تھوٹے چھوٹے تھوڑے تھوڑے رہیں گے اور روزانہ ہم آپ کو الفاظ دیں گے تو اس طور پر آپ کے پاس ایک الفاظ کا زخیرہ بھی ہو جائے گا جب بولنے کے لیے ہم آئیں گے تو ہمارے پاس ہم خالی خالی نہیں رہیں گے تو اس لیے ان الفاظ کو ابھی سے اگر پہلے دن سے ہی آپ رٹنے لگیں گے تو انشاءاللہ اور عزیز جب بولنے والی کلاس ہماری شروع ہوگی تو اس وقت اس وقت آپ خالی اس ذہن نہیں رہیں گے تو پہلے دن سے آج چونکہ آغاز ہے اس لیے آج کے لیے جملے مناسب ہیں سب سے پہلا ہے with the name of Allah the all merciful the very merciful بسم اللہ الرحمن الرحیم with the name of Allah بسم اللہ the all merciful الرحمن the very merciful الرحیم یہ ترجمہ مفتی تقی عثمانی صاحب کا with the name of Allah the all merciful the very merciful یہ مفتی تقی عثمانی صاحب کا انگلیش کندر ٹانسلیشن ہے اور اس کے علاوہ دوسرے بھی آپ دیکھیں گے in the name of Allah the magnificent the merciful تو بہت سارے دیکھیں گے ہر ایک کا اپنا اپنا ٹانسلیشن ہے اس کے بعد ہے دوسرا there is no god there is no god but Allah لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کو انگلیش میں there is no god but Allah اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ شورٹ فارم میں لکھا گیا ہے اس طریقے سے ہم لوگ اردو میں سے افساد لکھ دیتے ہیں آپ انگلیش میں سمجھ لیجئے آپ کہیں پر دیکھتے ہیں کہیں کچھ لوگ لکھتے ہیں پی بی یو ایچ ٹھیک ہے نا اے بی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ انگلیش میں صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹانسلیشن ہوتا ہے پیس بی اپون ہم تو پیس بی اپون ہم اس کا شورٹ فارم لکھتے ہیں اور اردو میں چونکہ ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم is the messenger of اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کیا ہیں رسول ہیں محمد رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم is the messenger of اللہ اس کے بعد اللہ is greatest اللہ is greatest ٹھیک ہے اللہ is greatest اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں اور پھر یہ ایک ہو گیا دوسرا ہے نیمز آف ڈیز دنوں کے نام وغیرہ جیسے سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے، ویزڈے، ویزڈے یہ ہے نا یہ واؤ کو جو ہے یہاں پہ زا میں ملا آنا ویزڈے یہ ڈی سائلنٹ رہے گا ویزڈے، تھرزڈے، تھرزڈے نہیں بولیے گا تھرزڈے، تھرزڈے، فرائیڈے، فرائیڈے اسی طریقے سے سیٹرڈے یہ دیکھ لیں سیٹرڈے یہ بڑی والی آئے گی چھوٹی والی چھوٹی والی یا نہیں ڈالیے گا سیٹرڈے یا صرف سین کے اوپر صرف زور نلالی بڑی والی آ کے ساتھ آپ کوشش کیجئے شاید میرے پرنانسیشن میں تھوڑا مسٹیک ہو رہی ہے یہ سیٹرڈے ایسا اس طریقے سے بولنے یعنی یہ مجھول ہو جائے گا جب بڑی بڑی ایک ہی آواز نکالیں گے تو آٹومیٹکلی صحیح اسے تلفوز آئے گا سیٹرڈے، ہفتہ اس کے بعد ہے سبہ صادق، ماننگ، مارننگ نہیں ہے آر کا سائلنٹ رہے گا ماننگ، سبہ نون، دوپہر آفٹر نون، آفٹر نون ٹھیک ہے؟ یہ رو جو ہے سائلنٹ رہے گا آفٹر نون ایوننگ، ایوننگ، شام نائٹ، رات مدنائٹ، مدنائٹ آدھی رات دے بریک دے بریک سویرہ سن رائز سن رائز تلور آفٹر اس طریقے سے سن سٹ سن سٹ غروب آفٹر ٹوڈے ٹوڈے نہیں بولیے گا ٹوڈے ٹو نائٹ ٹو نائٹ نہیں ٹو نائٹ ٹو نائٹ آج کی رات ایسٹرڈے ایسٹرڈے یہ ہے نا یہ جو ہے یہاں پر جو مشٹک ہو گئی ہے یہ یہ والا آئے گا یہ والی آئے گا ایسٹرڈے ایسا ٹو مورو ٹو مورو کل آئندہ کل یا دے بیفور ایسٹرڈے دے بیفور ایسٹرڈے پرسو یا گزشتہ کل دے آفٹر ٹو مورو پرسو آئندہ لازٹ نائٹ لازٹ نائٹ گزشتہ شب انسٹینٹ انسٹینٹ مہ حال پروکسیمو پروکسیمو ماہ آئندہ پروکسیمو ماہ آئندہ الٹیمو گزشتہ ما الٹیمو گزشتہ ما تو یہ آپ روز مرہ والے جملے ہیں زیادہ نہیں ہیں تھوڑے ہیں کچھ کیونکہ ظاہر سے بات ہے اور یہ ڈیلی یوز والے ہیں یہ ہمیشہ آپ کو لائف ٹائم یہ آپ کے استعمال میں رہیں گے اس لئے ان کو اچھے سے رٹ لیجئے اور ان کو جو ہے کیا نام ہے استعمال کرنے کی کوشش بھی کیجئے موسیقی